موسیقی 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 ٹائم ٹائم اسے ہی رننگ آؤٹ فر میرے ایک ایسی گاڑی میرے انتظار میں کھڑی تھی جو بچھلی سے چلتی تھی جس کے قریب بھی میں نہیں جانے چاہتا تھا تو مجھے کسی کی تلاش تھی ایک ایسا آدمی جو ایکسپینڈربل ہو موسیقی 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 اس کو ڈیزل گیٹ سکینڈل کہتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں اب ڈیزل گیٹ سکینڈ بان کے زمانے میں پوری مینجمنٹ کو تبدیل کیا گیا ہے اور ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے موسیقی وقت موسیقی 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 فیموس آوری لوگو سلاپت on to it's traditional grill اس کے لابہ نیچے دو ونٹس دیئے گئے ہیں one on each side to cool down the motors and its brakes نیچے ایک ونٹ ہے بہت بڑا جو اس لیے ہے کہ اس کی بیٹریز کو کوول دون کیا جا سکے now the car in pakistan comes fully equipped you get beautiful 21 inch wheels as standard which are 19 اگر آپ باہر یہ گاڑی لے ہوں تو however as much as they are beautiful یہ اتنا ہی ineffیشنٹ بھی ہیں آپ کے لیے پاکستان میں جو آپ کو option ملتی ہے وہ ونگ میرر کی ہے باہر اس میں کیمرا کی option available ہے however in my opinion this is more practical given the traffic in pakistan آپ کا repair bill بہت زیادہ ہو سکتا ہے یہ لگے ہوئے door handles آپ کو تردیشنل لگ رہے ہوں گے لیکن یہاں electrically actuated ہیں the side curves on the car blending into the tail light آپ کو ایک authentic Audi کی لکھ دیتے the only giveaway is there an e-tron badge at the back اور نیچے کوئی بھی exhaust مہی ہے جسے آپ کو پتا چلتا ہے یہ ایک electric گاڑی if you are in the mood تو آپ ڈانسنگ tail lights بھی انجوائی کر سکتے ہیں now let's have a look at the boot space اور بھوٹ کے اندر اتنی جگہ ہے کہ آپ دو نائس سائز سوٹکیسز اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں یہ گاڑی سٹانڈرڈ 11 کلو وارٹ چارجر کے ساتھ پاکستان میں ملتی ہے جس میں یہ سات گھنٹے لیتی ہے چارج ہونے کے لیے اگر آپ ایک سو بیس کلو وارٹ کے فاسٹ چارجنگ دوکوں پر اس کو لے جائیں تو یہ گاڑی زیرو تو ایٹی پرسینٹ چارج ہونے کے لیتی پرسینٹ چارج ہونے کے لیتی چارجنگ بایر جاتی کہاں پہ ہے اپریٹی فینسی چارجنگ دوک پہ ہے گاڑی کی جنرل وائپ it's like an audi q8 میرے اپینین میں اندر دیگی سکرینز ہیں there are three screens at the front اور ایک پیچھے دی گئی let's start with the instrument cluster جس کو audi virtual cockpit کہتا ہے اس کے اندر mileage, memory basic information for the driver ہر چیز آویلیبل ہے which you can interact with from the steering اس کے پیچھے paddle shifters ہیں but it's an electric car these are not the gears یہ بیٹری ری جنریشن کے لیے استعمال کیے سکتے ہیں moving on to the infotainment system it's a typical audi infotainment system لیکن اس کے اندر ساری انٹیریر کی جو فیکٹر ہیں ان کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں like ambient lighting جو ہے اس کو آپ یہاں سے کسٹمائز کر سکتے ہیں 6 presets available ہیں 30 colors available ہیں apple carplay اور android auto بھی موجود ہے you can access it through the infotainment system اور اس کے تھو آپ google maps کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں and you can find directions on it option موجود ہے آپ اس میں بی این او کے speakers بھی دلوا سکتے ہیں which are not standard but you can enjoy the music sitting in the car but you can enjoy the music the screen that is for your climate control function this replica is there for the two passengers sitting at the back the car is a little different from a normal car you can move it with the thumb i think it will take you 10 seconds and you will get used to it there are cup holders for the two people ٹھ Creek ٹھ Lakawr ٹھ adulthood ٹھ ہم ہم ٹھ r Allan um ڑ broad م څ جسی اس پرٹودگ آؤٹ اور فوتویل جو ہے اس کو اسنامال کرنا پڑے گا میرا اور پرسنن ستنگان در ادھر ساید بیچ میں ایک عمریست موجود ہے اس کے اندر دو کپولڈرز بھی ہیں جس میں انجوری درینک ویل سمیدی درائیوز 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 آئیسو فکس کی اوپشن ہے فر در ایسو فکس کی اوپشن ہے یو کن آہ بی 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 سیٹس فکس کی اوپشن ہے یہ پہ نیٹ دیا گیا ہے اے پلین پاکٹس ہوتی ہی تو دی وڈا بہت بہتر پیچھے کروم کے ہندلز ہیں جو کہ ایک لگجری لک دیتا ہے گاڑی چلیے دیکھھے ہیں اب ایٹرون روڈ پہ کسا گے دے اکسل ریشن اندسکا نیٹ اکسل ریشن اندسکا انسلیشن 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 is something very important کیوں بگز اگر آپ کی گاڑی ویلسلیڈ نہیں ہوگی تو آپ کو ہر چون چین چاں کی آواز آئے گی this is the problem with EVs آپ کے پاس انجن نہیں ہے تو آپ کو ہر شور کی آواز آئے گی یہ سپورٹی ایسیو وی ایک پرانے پیٹر لینڈ روور کی ایکویولنٹ ہے in terms of electric vehicles جس کی رینج اور افیشنسی سرہ کام ہے however it combines the german ideology of comfort and luxury get it right اس گاڑی کی ڈرائیو بہت کامفیٹیبل اور جو درائیویگ پسیشن ہے وہ بھی بہت کامفیٹیبل آئے گاڑی کی پسیشن ہے کوئی بلند سپوٹس نہیں ہے یہ ساکر کار کار کا جنگ حاصل نہیں تردšچنل بریکن سسٹم بریکن میرم وہ اس ملنڈی جو گاڑی کی مٹر ہے اس کو یہ سلوڈ آن کرتی ہے این اس پرسسنے اور اس پرسسنے سلاڈاست میں تردشنلا بریکن سسٹم ازبادر آپ کے سطح چاہتے ہیں اب تردشنل بریکن سسٹم جب اس کی ضرورت پڑتی ہے مٹر کو اٹھاستے نہیں ری جنریٹ کرتی ہے گاڑی کی so it recharges the car اور دوسری یہ بات ہے کہ جو آپ کی بریک پیٹ کی لائف ہے وہ بھی بڑھ جاتی اور بلینڈنگ اتنی اچھی کی گئی ہے when you press the brake آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ motor use ہونے روگ گئی ہے اور تردیشنل بریکنگ سسٹم اپلائے ہو گیا ہے تو اوورال the car is very سائلنٹ ایک ہلکی سی یہ غلطی to make an electric car go further it needs to have its own skateboard platform which makes the car roomier with a smaller footprint and that makes it lighter 540 newton metres of torque ہے آپ کے پاس جس کا مطلب ہے 0 to 60 in 6.8 seconds normal گاڑی کی طرح اس گاڑی کو چلاتے ہوئے آپ کو لیگ فیل نہیں ہوتا acceleration instant ہوتی ہے کیونکہ یہ کلیکٹرک گاڑی ہے پاکستان میں سب Audi e-trons air suspension کے ساتھ آتی ہیں اور اس air suspension کی وجہ سے اس گاڑی میں چھے موڈز ہیں highest level off-road mode میں ہوگا in comfort it will be at its medium setting اور efficiency mode میں یہ اپنے lowest level پہ چلے جاتی ہے to reduce the wind resistance and increase the efficiency of the car اس گاڑی میں 360 degree cameras بھی آتے ہیں جو tight spaces کے اندر آپ کی گاڑی کی maneuverability کو بہت ہی آسان بنا دیتے ہیں unlike Tesla پرانے manufacturers اپنے software خود نہیں بناتے اور ایک اچھا software electric cars کو efficient بناتا ہے EV کی دنیا میں Audi کے لیے یہ ایک نئی شروعات تھی لیکن Tesla اور Chinese سے compete کرنے کے لیے ایک نئی strategy کی سرورت ہے پاکستان میں یہ گاڑی اس لیے successful ہوئی ہے کیونکہ اس category کی engine والی گاڑیاں بہت مہنگی ہیں اور پاکستانی گورمنٹ اب اپنی اپنی ایو پولیسی کو drawback کرنے کا سوچ رہی ہے اگنے کے لیے دورниковی کی لیکن یہ od sent سیاتیز نہیں mehr اپس جس بھی لیے اپنے ال voluntary جس کی وجہ سے لوگ شاید وابسائز کار کی طرف جانے کا سوچیں موسیقا 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 VW Group wants to take over Tesla by 2030 as the leading electric car manufacturer یہ گاڑی تیزلا سلیپلیس نائٹس نہیں دے سکتی but یہ ایک اچھا پہلا کدم ہے in terms of build and refinement یہ گاڑی تیزلا سے بہتر ہے which I'm not surprised of given the rich heritage of Audi however in terms of technology and efficiency Tesla will still beat this car thank you for watching اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمیں like, subscribe or share کریں